بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں چکن اور کچھنار کی سبزی تیار کری ہوں جو بہت مزے کی تیار ہوتی ہے آپ سب نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی ہے میں نے پین رکھتی ہے اور اس میں میں نے پانی ڈال دیا پانی کو بائل ہونے دینا ہے اب اس میں یہ کچھنار ڈال دینا ہے کچھنار میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس طرح فریش اچھا بائل نہ کریں اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اور بائل کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ خلقی سی بائل کرنی ہے بہت زیادہ بائل نہیں کرنی اب اسے میں نے صرف پانچ منٹ تک بائل ہونے دینا ہے اب اس میں سے پانی کو نکال دینا ہے اس میں سے پانی کو میں نے نکال دینا ہے اب اسے سائل پر رکھتے ہیں تھری فورت کپ اس میں اویل ڈال دی سابت گرہ مسالہ ادھر میں نے سائز کے دو پیاس یہ اس میں ڈال دینا ہے اب پیاسوں کو اس میں لائٹ گولڈن براؤن کلر ہونے تک پرائے ہونے لینا ہے پیاس کا کلر لائٹ گولڈن براؤن ہو چکا ہے چکل لیا ہے میں نے 1 kg اور اسے اچھی طرح سے واش کر کے سٹینر میں رکھ دیا تھا اس میں ڈال دینا ہے ساتھ ہی اس میں لیسن اور ادھرک کا پیس ڈال دینا ہے 2 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 ڈال دینا ہے اب چکن کو اس میں تقریباً 5 سے 6 منٹ تک پیسے پرائے ہونے دینا ہے اویل میں تاکیس کا کلر چیل جو جائے اب یہاں پر اس میں تمارٹر کا جو جو جائے 3 سے 4 ڈال دکھ 4 ڈال مرچ 1 ٹیلت سپونر 1 ٹیلت سپونر 2 ٹ algunos 2aiah سپونر 1، verschiedene 1 치� pessoa ڈالوم ہے اس کے بعد اس میں دہی ایڈ کر دینا ہے اب پہلے اس میں اب یہ تھوڑا سپانی ڈال لیں فلیم کو بند کر دینا ہے دہی ڈال دینا ہے ایک کپ بھر کر اب دوبارہ سپلیم کو بند کر دینا ہے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ دہی میں گھٹلیاں نہیں بندی ٹرماتر بہت اچھے سے گل چکے ہیں ان کے چھلکے بھی میں نے اتار لیا تھے اور دہی کا پانی بھی تقریبا سوش پوچھتے ہیں اب یہاں پر اس میں بوائل کی ہوئی کچھنار ڈال دینا ہے ٹرماتر بہت اچھے سے گل چکے ہیں آپ فلیم کو بلکل سلو کر دینا ہے اور اسے تقریبا ٹونٹی منٹ کے لیے پکنے دیں آماتر بڑیلی ہاں پہ اس میں ہری مچھے ڈال دیں گے کٹا بہرہ دیں گے اب بس اسی دو سے تین منٹ تب بھون لینا تاکہ اوہ سپریٹ ہو جا اور فلم کو تھوڑا ہائی کر لینا پیچھے گرم گرم بہت ڈالیشیس چکن اور کچنار تیار ہو چکی ہے آپ اس کے ساتھ گرم کرم چپاتیاں تیار کریں بہت مزیدی لگتی ہے تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی